نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتکون ایام معدودات صدق اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام مخلوقات میں انسان کو اشرب اور اکرم بنایا ہے اس کے فطرت میں نیکے اور بدے بلائے اور برائے تابداری اور سرکشی اور خوبے اور خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعدادیں یقصان طور پر رکھ دی ہیں اس کا سمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہے اور حسیات بھی ممکن ہے اس کے باوجود کوئی سیعات اور معسیات سے مجتنب ہو کر اپنی زندگی اور اس کی قیمتی لمحات کو حسنا و تعالی سے مزین اور آراستہ کر لے تو یہ اس کی کامیاب اور خالق اور مخلوق کے نزدیک اشرب اور اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے یہی تقویٰ اور پریزگاری ہے جو روزہ کا مقصد اصلی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیامو کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تتقون فرمایا ایام معدودات اے منوالو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر تاکہ تم پریزگار ہو جاؤ چاند روزہ ہیں گنتی کے تقویٰ کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالی شان ہو مجھے نفع دے نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسوم فإنہو لا مثل لہو یعنی روزہ رکا کرو اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے اب رمضان المبارک کی آمد آمد ہے گوئے یہ مئنہ نیکیوں اور طعات کے لیے موسم بہار کی طرح ہے اس لئے رمضان المبارک سال بھر کی اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں وزیلتوں برکتوں والا مہینہ ہے اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اپنے رضا محبت عطا اور اپنے ضمانت اور الفت اور اپنے انوارات سے نواز دے ہیں اس مہینے میں ہر نیک عمل کا عجر سواب کئی گناہ بھڑا دیا جاتا ہے اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کے شرط کے ساتھ روزہ رکا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام سگیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور جب رات کو قیام یعنی تراوی اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ ہزار مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے رمضان کا روزہ فرض تراوی کو نفل یعنی سنت معقدہ بنایا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے صبر کا بدلہ کیا ہے جنت ہے یہ ہمدردی خیر خواہی کا مہینہ ہے اس میں مومن کا رزق بڑا دیا جاتا ہے اس میں روزہ افطار کرنے کی مغفرت گناہوں کی بخشت جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے چاہے وہ افطار ایک خجور یا ایک گونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرا جاتا ہے ہاں اگر روزہ دار کو پھیٹ بھر کر کلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے عوض کوسر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا اس ماہ کا پہلا عشرة رحمت دوسرا مغفرت تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لئے عراشتہ کیا جاتا ہے عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس سے لے کر سات سو تک دیا جاتا ہے مگر روزہ اس قانون سے مستثنہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد روزہ صرف میرے لئے ہے اور اس کا عجر میں خود ہی دوں گا روزہ دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی روزہ دار کے موں کی بدبو جو میدے کی خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نجدی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفایت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کے شفایت قبول کی جائے گی اللہ پاک ہم سب کو ایمان و احتساب کے شرط کے ساتھ روزہ رکھنے کی تراوی پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ قرآن کا مہینہ ہے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوات زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام کریں اسے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اللہ پاک کی عظمات اللہ پاک کی محبت ملتی ہے تو خود بھی اس پر عمل کریں دوسروں کو بھی اس کے دعوت دے دیں خالی بس ہمارا پیٹ روزہ نہ وہ بس کاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں ہم آنکھوں کے حفاظت کریں کانوں کے حفاظت کریں زبان کے بھی حفاظت کریں تو جمہور علماء کے نزدیک گیبت سے روزہ تو نہیں ٹھوٹتا ہے لیکن بعض علماء کے نزدیک گیبت سے روزہ بھی ٹھوٹ جاتا ہے یہ جمہور علماء کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے یہ آدمی گناہگار ہو جاتا ہے زبان کی حفاظت ہو عاظر جوارے کی حفاظت کریں اور اس کا حق ادا کریں ایک مئینہ ہے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے کتنی ایسے لوگ تھے پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں پہنچا دیں گے چھند دن رہ گئے تو موبائلوں سے دور رہیں ڈراموں سے ٹی وی سے ان سے دور رہیں تو بری مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین